یا کتنی سی بات پہ ہی خفا اس سے ہو گئے کونسی بات زہرہ کو حق فدق کا کسی نے نہیں دیا اور ساکر فدق کے چور آیاں خود ہی ہو گئے سیفی نے ورنہ نام کسی کا نہیں دیا سیفی نے ورنہ نام کسی کا نہیں دیا برادر ایسی بکار چناب ستمال شاعر عالی عمران عبدالسوخن چناب شاکت رضا شاکت صاحب اب مغتان وہ کتاب کریں گے اور سارے ذرا سے گزارشے تک کے باز کیا قف صاحبی باوا سید مشتاف صانی شہ صاحبی اون صاحبت بیل صاحبی اپنے وقت پر کتاب کریں گے اور کافی ذاکریں موجود ہیں سب تندو تک سمیت صد کے لیے صد کی اس ملک کی سلامتی کے لیے آخری آبی تک باواز براندار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بنت رسالت کے نمک خواہ رہے شاکت سلامت رو عمران بیر جیو بہم عرشد مولا قبول کرنا بادشاہ حسین راضی اومن راضی رویہ گنجائش اتنی ہے دیر سارا پانت کی تیم ہے مالک گوان ہے میں بہاول پروں ساڑھے بارہ وجہ نکلیں جتنا ممکن ہے اتنی شبیل اچھ وعدہ ہی سلام کرنا ضروری ہے وعدہ پورا ہو گیا ہم بنت رسالت کے نمک خواہ رہے شاکت جاگے ہوئے جذبات کو سونے نہیں لیں گے چاچا کیا دائم تمہیں پڑھن دیو قدر کو تو سنجھے بول دے رہا سو تمہیں کی میں پڑھ سکتا میری گالتہ نہیں گالتہ کر دے بیٹھے ہونا ضروری گالتہ بار جا کرو ہم بنت رسالت کے نمک خواہ رہے شاکت جاگے ہوئے جذبات کو سونے نہیں دیں گے وعدہ رہا ہے بنت رسالت کی وکیلہ ہم تم کو اکیلا کہیں مولا حصہ دے رہے انشاءاللہ ہم اچھے رہے اللہ کرے یہ جبانے سلامت رہے کائنات کی ملک تسیدی وہ مرشد ہزاروں سال جیئے صدا سکھی رہے سوائے غم حسین کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ دیں حکم دو چار مرتبہ ہو چکا ہے آج کی اس میلز میں کہ میں آپ کو سرکار وفا کا خطبہ سنوں اگرچہ یہ دن منصوب ہیں میری اس شہدادی سے جس کے دانتوں سے چمک مشتار لے کے دن بنائے گئے یہی میں آ رہے ہیں بجوہ انہیں ایسا ہی سنو جاتا ہے یہی میں آ رہے ہیں اس مجمع کے اللہ آپ کو عزت دے بیٹھا بی بی آپ کی نوکریاں قبول فرمائیں لمبا پڑھنے نہیں مجھے اور میں اگر زاکر بھی عباس بھائی بھی نکی بھائی بھی عبام آدیشہ جی کا سارا خانوادہ اگر برا نہ مانے خطبہ تو چلو میں پڑھی دوں گا لیکن میں دو دو لفظ اپنی شہدادی کی بارگاہ میں دن ہے شہدادی کے ایک مشکل کافیہ لکھائے میں نے اس کی دات چاہتا ہوں یہ ماحول شائرانہ کبھی کبھی ملتا ہے اگر لمحے میری مدد کرو ایک لفظ ہے صورت سین باؤ ریتے ایک لفظ ہے صورت سواد باؤ ریتے میں دونوں اکٹھے استعمال کر رہا ہوں مارٹن روڈ کراچی تک ساکر میں نے یہ پڑا ہے تو میں نے ڈیفینیشن کی ہے وہ صورت کیا ہے اور یہ صورت کیا ہے اچھے لگ رہا چلو ایک لفظ میں سمجھاتا ہوں شاید تیرا ہاتھ کھول جائے ڈیف سارے حرف ملتے ہیں تو لفظ بنتا ہے ڈیف سارے لفظ ملتے ہیں تو آیت بنتی ہے ڈیف ساری آیتیں ملتی ہیں تو صورت بنتی ہے یہ سین والی صورت ہے سواد والی صورت کا مطلب ہے چہرہ شکل پیکر سلیکہ وے کرینہ انداز تدبیر جانے کا راستہ کسی کو پہچاننے کی صلاحیت میں دونوں صورتیں اکٹھی سمجھا بھی چکا ہوں ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے جو خوشحامت کر رہا ہوں میں شرط تک تفر رہا ہوں اس پہ اتنی داد جو ہے میں سمیٹ چکا ہوں اتنے سارے وہ لوگ بیٹھے ہیں جن پہ مجھے یقین ہے مرشد میری بات زائنی ہوگی میں کہہ رہا ہوں ایمان عقل علم کی مورت ہے فاطمہ شاباش راضیستہ ریلی تیری کیا بات ہی کیا بات ہے بیراجی دے رہو آپ کی مرشد عقل علمی سلام ہی میرا ہی سید میرا ہاتھ کھو میرا بچہ شاباش مرمانی کر ایمان عقل علم کی مورت ہے فاطمہ ساکر بادشاہ کے ونبر کی قسم اگلا سانس ہی نہ آئے مجھے اگر میں جھوٹ بولوں ستر سے سی ہزار کے قریب بندہ تھا مارٹن روڈ کراچی چودہ کی موجود کی قسم میں میں فلگرے مصرے پہ ختم ہو گئی تھی پتہ نہیں کون بولے اور کتنا بولے ایمان عقل علم کی مورت ہے فاطمہ ہر ایک مصطفیٰ کی ضرورت ہے ہاں 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 حسن جی وہ جی جی جازی آپ کو جاتے بھائی جان بھائی جان بھائی جان میں نے پتہ بھی سوڑ لیں خودوں سے ہچو بھارو ہائے گری مورت پہ گیا بھائی جی وہ پہ میں تو پھران تو آڈا پھران تو آڈا قرآن دی کا سمی زاکر بن کے نہ آیا کھلا تے مل پہ گئے میرے آمندہ ایمان عقل علم کی آپ کی کیا بات ہے اللہ نظر بس سے بچائے ایمان عقل علم کی مورت ہے فاطمہ ہر ایک مصطفیٰ کی ضرورت ہے فاطمہ ہر ایک مصطفیٰ کی جو بندہ اندر سے مقروض ہے حسین کی اممہ کا تو اسے بی بی کی عزت کی قسم ہے دکھی نہ کرنا اٹھنا بولنا جتنا میرا لائٹ بلے ہر ایک مصطفیٰ کی ضرورت ہے فاطمہ قرآن میں تو اس کا سارا پا تلاش کر صورت یہی بچی ہے کہ صورت ہے آئیے 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 درود پڑھ دیجئے ملکہ درود پڑھ دے ملکہ بلند آواز بسم اللہ بسم اللہ موش ویلکم میں ملنا جا رہا تھا آپ سے میں سے بھی رہا تھا کہ میں دو منٹ آپ سے ملنا جاتا ہوں بسم اللہ چلے آلی مرتبت عزت موا واجب الاحترام سرکار علامہ یاسین قادری صاحب میں ایک قوم کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے نہ صرف انہیں ویلکم کہہ رہا ہوں بلکہ ان کا شکریہ آدھا کر رہا ہوں انہوں نے میڈیے پہ ہمارے حصے کا کام بھی کیا وہ بات جو کھل کے شاید ہم بھی نہیں کر پا رہے تھے ہماری معلومات میں تھی ہمارے پاس وہ ساری کتابیں ہیں جن کا قبلہ نے اعلان کیا ہے جو قبلہ نے دکھائی ہیں وہ ساری کتاب میں مجھ غریب کی لیوری میں بھی موجود ہیں لیکن مازدت کے ساتھ میں بھی شاید جتنی قریج نہیں کر سکا جتنی قریج یاسین صاحب نے کی اللہ آپ کو عزت دے اللہ آپ کو نظر بس سے بچائے اور میں ایک قوم کی نمہنگی کرتے ہوئے اس کے جواب میں آپ سے بس یہی کہہ رہا ہوں کہ زندگی کے کسی موڑ پہ آپ کو اس قوم کی ضرورت پڑے تو ایک آواز دیجئے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کربلا والے کسی کو اکینا نہیں چھوڑتا وہ جب باہر بیٹھے ہوئے وہ جب باہر بیٹھے ہوئے یہ نہیں میری سمجھ آ رہی ہو بندے بولو میں چلے حلامہ صاحب کیا جانے کا فائدہ لیتے ہوئے صرف چار میں سے اور خطبوت کس سال پڑھ دے سنیے اگر تورانج نہ ہوگا سلطانِ رسالت کا یہ فرمان ہے شاکت سلطانِ رسالت کا یہ فرمان ہے شاکت سلطانِ رسالت کا میں اتنی بڑی علمی شخصیت کی موجودگی میں ممبر بگئے ہوں آج کے زنسلے کے میشر کی فجر تک جسے حوالہ چاہیے ہو شاکت حضر ہے سلطانِ رسالت کا یہ فرمان ہے شاکت الفت کے تقاضوں کو بدلنے نہیں دوں گا بیٹی کی ولایت کی قسم حشر کے دن میں زہرہ کے عزادار کو جلنے گا مجھے نہیں مول سکنے باہر بکی جاؤ مجھے بلو حلی حق پورا شہر میں حلی حق حلی حق حلی حق حلی حق حلی حق لفظوں میں چلو اگر یہ بات یہاں آگئی ہے اتنی کمک ہو گئی ہے مجھے ان کی طرف سے آپ کو ایک زہمت دوں یہاں تھوڑی سی جگہ بنے گی کہ بھلا آپ زہمت کریں گے یہاں تو شکل ہے پتہ نہیں میں کیا پڑھتا اب اتنا حوصلہ ہو گیا میرا اتنا قلیدہ کر دیا ہے میرے بھائی نے میرے بڑے بھائی نے اللہ انہیں عزت دے اللہ انہیں اور عزتیں ادا فرمائے اور اللہ انہیں دشمن بطول سے محفوظ رکھے اللہ انہیں حاسدین کے شر سے محفوظ رکھے تو ہم جائے سے موڑ بن گیا کہ بھلا معافی جاتا ہوں زہمت دی آپ کو پانچ چھے منٹ اور مجھے آپ کی تائید چاہیے تھی اس لئے بلالیا پانچ ماخذ ہیں شیعہ مذہب میں بات کرنے کے قرآن حدیث تاریخ قولِ معصوم فطرت کا تقاضہ میں کچھ سوال کرنے لگا ہوں ان لوگوں سے جو سیف علی خان سے انجھے ہوئے کیا ہوا تو جو نہیں بولا کیا کرے گا اس زبان کا ہاں رہی تیاری کو گیرونڈ جی بولتا رہا میں دیکھ رہے حسین نے تیرا ترلہ گران کیے خیدہ ہوئے جو بطول کا نمک کھاتے ہوئے بولو جو بطول کا نمک کھاتے ہوئے بولو جو بطول کا نمک کھاتے ہوئے بچھلا چودہ دیکھ سے میں پی رہا ہوں گا لے ڈی اکا لگی وڈی ہے نا کبھی بطول کے حق مہر پر تو غور کرو علی ولی کے بدن میں نمک بطول پھر تو نہیں بہتا پھر تو میں شئیو ہے ا مدہ اے دیمائی شیعہ ہی نے دیمولیا ساکر کی گرا صدقے لادی رہی اچھا لہاں دے سب درکلتہ ہیں میرا ساگرت ہیں میرے بھرا آدھا بطریہ ہیں میرے آدھا دے ہی کباری وات پڑھو کبھی بطول کے حق مہر پر تو گوھر کروں علی ولی کے بدن میں نمک بطول کا آپ نے پوری دنیا میں میسیج پھیلایا ہے میں ایک بار پھر برسر ممبر یہ ہاتھ پندے ہوئے میں شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا نوک کروں آپ کو سنیوٹ کر رہا ہوں آپ کو شکریہ دا کر رہا ہوں اور ایک میسیج اور پوری دنیا میں میرے حوالے سے کلنے کیجئے گا کہ ایک نوکر شیعوں کا مجھے ملا ہے اس قوم کا اس نے مجھے کہا یہ میسیج بھی کنوے کر دیجئے گا اگرچہ فرس نشید تھی فلک بھی دے دیتی یہ پاک کیا ہے وہ جنت تلک بھی دے دیتی سمجھ سکے نہ مسلمان بنت سرور کو سوال کرتے تو زہرافہ دکھ بھی مانگ لیتے نا مانگ لیتے نا سخی کی بیتی تھی کریم کی بیتی تھی خط کے بھائی جان سلام ہے میرا کیا بات ہے کیا بات ہے یہ نوکہ بھی آکھنا دے مولو حیدری مانگ لیتے نا مانگ لیتے نا اللہ میں صاحب فرما رہے ہیں ایک بار پھر پڑھ یہ میں ناکھا رہا ہوں یتنی باری آنکھ میں پڑھا اگرچہ فرس نشید تھی مانگ لیتے نا مانگ لیتے نا باتے بھی آجو اگرچہ فرس نشید تھی فلک بھی دے دیتی یہ پاک کیا ہے وہ جنت تلک بھی دے دیتی سمجھ سکے نہ مسلمان بنت سرور کو سوال کرتے تو زہرہ سمجھ سکے نہ مسلمان بنت سرور کو سوال کرتے تو زہرہ ماف کر دینا میں تو فضائلی پردہ کلام سج کے منجھے ناکھ میں آپ بکے بھائی نے دیا کچھ ہنجھ لڑ دینا قرآن سنو میں مصرہ پڑے ہے بھائی نے دو ہمارے لکھیں چلو بات ماف کرے راضی رہی بیراہ والی گل لے میں گزاکر ہاں ہی نہیں توڑے کول سارے جن کی بیراہ بڑھن کے ہاں ہیں مولا عزت دیم نے میں بتا ہی نہیں سکتا بطول زیادہ زخمی تھی یا بطول کا دل جائے بڑا قیمتی جملہ میں آنکھ ہے تو سنگوہ ہی نہیں کی اللہ اکبر آخری داکر کہا کے وہ اس شہدادی کے مسائق تفسیل سے پڑے گا مجھے واللہ یہ اطلاع مانے ہیں کہ میرے بات میرے ایک مہمان کو پڑھنا ہے اور میں چاروں ماحور ان کے سننے والا رہے ہے کہانج بھائی جا رہے ہیں کسے ذکر دا واسطی نکی ہے کہانج دی دلوتیں میرے سیدھی میلے زوے زیادہ تُسا یکم دو ترے جمادی سانی تفسیل نہ سنیے جا کرنا تو میں کوکھی گل کروں ایک ہاتھ بطول کا یہاں رہتا تھا شیعہ سننے کتابوں کی ذمہ داری تیری صدقہ دی کا سمیں میں نے ایک اللہ ساہی نامی عمران پیل جو میں توڑی پشاہ مت کروں میں دین پر میلے سے پڑھنا ہوں بیٹا کچھی پیچھو بھائی محمد سنشاہ صاحب بھائی آمی ربانی صاحب بیٹھے ہیں میں جملہ آکھیں ہوں نہ آکھیں بس اتھا ہی میلے سے مو گئی اتھا ہی مو گئی جا میں کہنی مولادہ ذکر جو ہے ایک جملہ میں آکھیں ہے ساکھیں وہ جملہ میں آکھ ہوا تو اسے جملے تھے شاید میں چھوڑ دے وہاں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ درد کی وجہ سے نا بطول ہاتھ رکھتی تھی میں اسے انقار نہیں کر رہا لیکن جتنا میں نے پڑھا ہے نا مقتل کو میرا خیال ہے محمد کی بیٹی نے ٹوٹی ہوئی پسلیاں سنبھالی ہوئے اللہ جانے کے دامیر کے بندہ یہ امود ماتن کرنا لیا اور شابہ شمیر اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میرا خیال ہے محمد کی بیٹی نے کہ ماف کر دینا مجھے یعنی بھائی میں آپ سے بھی مافی مانگ رہا ہوں میرا خیال ہے محمد کی بیٹی نے ٹوٹی ہوئی پسلیاں سنبھال ہوئی تھی امام حسین سرکار دی امہ دے زخمہ دی کہ سمیں ساکر میں چکوال جملہ کی میں قرآن سو مندین جا کے لے گئے پتن کی ماحول بنیا ادہ میٹ میں حور پڑھ لیا اٹھارہ وسیعتیں کی ہیں اٹھارہ سال کی بڑھی آرے پتنی امام حسین کیا ہاتھ نہیں بھائیا سچے مچھے امام حسین کیا ہائیں نہیں کی تھی اور میرا بچہ اور کدھانے رہو اٹھارہ وسیعتیں کی ہے چونتیس کتابیں کہ ٹھیکی ہے میں نے شہدادی پہ کئی سے ایک لفظ لی ہے کئی سے ایک لفظ لی ہے اٹھارہ وسیعتیں کی ہے میری شہدادی نے اٹھارہ میں سے ایک وسیعت میں نہ ہوں اور ممبر سٹوڑ نہ ہوں محمد کی بیٹی گئی تھی یالی کھلی چارپائی پہ میرا جنادہ نہ اٹھانا یالی میرا بن تابوت بنانا اے بندے ہروں نے نہ رونے انہیں ارنجہ جبلا سمجھا آگیا تیرا میرا وعدہ انہیں قبر تیرا ہوں یالی کھلی چارپائی پہ میرا جنادہ نہ اٹھانا میرا بن تابوت بنانا مجھے عسما نے دم تابوت بنا کے دکھایا ہے یالی مجھے بڑا اچھا لگا ہے علی نے کہا بدون سارے مدینے میں کھلی جاربائیاں پہ جنادے ہوتے ہیں تیرا بند دابوت کیوں مناؤں پتھارے اندھے سینے محمد کی بیٹی نے کہا یا علی کھلی ہوئی جاربائی پہ نا لوگوں کو مرنے والے کے حالات کا پتہ لگ جاتا ہے یا علی تیری عزت کی قسم ہے لوگوں نے مجھے اتنا مارا ہے میرے پدن پہ گوشت ختم ہو گیا ہے یا علی میری حدیعہ بچ گئی ہے یا علی کسی نے مجھے تمازہ مارا کسی نے مجھے تازیانہ مارا کسی نے مجھے جمچی ہی لگریوں سے مارا کسی نے مجھے توٹتے ہو